بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کچھ ملکی سیاست اور ملک میں کچھ تازہ ترین سیاسی حالات و واقعات پر بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ فیصل وارڈا کی ناہلی ہے جیسے آپ کے علم ہے کہ فیصل وارڈا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایم این اے منتخب ہوا تھا کراچی سے لیکن جس وقت اس نے کانگزاد نمزدگی اپنے جمع کرائے تھے تو اس کے پاس دوری شریعت تھی آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ فیصل وارڈا بائی برتھ امریکن ہے فیصل وارڈا کی جو پیدائش تھی وہ امریکن میں ہوئی تھی اور بائی برتھ اس کو امریکن شریعت ملی تھی تو جس وقت یہ کانگزاد نمزدگی جمع کرائے تھے تو اس وقت اس کے پاس امریکن شریعت موجود تھی اور تقریباً تین سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا الیکشن کمیشن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بار بار کہا کہ اپنا امریکی شریعت چھوڑنے کا سیٹیفکیٹ پیش کریں لیکن انہوں نے یہ سیٹیفکیٹ پیش نہیں ہے کہ آخر کار الیکشن کمیشن نے ان کو تعایات نائل قرار دیا اور اس دوران آپ کو علم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایم این اے کی سیٹ سے ریزائن کر کے پھر سینٹ کے ممبر بنے سینٹر بنے وہ بھی اسی مقصد کے لیے تاکہ نائلی سے بچا جا سکے بہرحال اب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن آب پاکستان نے ان کو نائل قرار دے دیا ہے فار ہول لائف اور ساتھ حساس یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام مرات تنخواہ جنہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے لیے وہ واپس کرائے جائے اس فیصلے کے خلاف فیصل وارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے اور وہاں سے بھی ان کی اپلیکیشن کو خارج قرار دی گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن نے کیا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اقامات کی روشنی میں درست ہے اس کے بعد انہی دنوں موسن بیگ کی گرفتاری ہوئی موسن بیگ عمران خان کا رائٹ ہینڈ سمجھے جاتا تھا اور اس شخص نے عمران خان کی پولیٹیکل جو سٹرگل ہے اس میں بہت زیادہ کردار ادا کیا خاص طور پر مالیاتی طور پر اور نئے لوگوں کو پارٹی میں لانے میں اور میڈیا کے محاس پر چھوٹی سچی خبریں سارا پروپیگنڈا انہوں نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا درمیان جاری رکھا اور اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے عمران خان کی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی لیکن آخر کار ان کے درمیان بھی بوجود اختلافات پیدا ہوئے اور بقول موسن بیگ کہ اس کو اپنی غلطی کے احساس ہو گیا کہ اس نے غلط شخص کی سپورٹ کی تھی اور اب وہ اپنی غلطی کے ازالہ کرنا چاہتے ہیں بہرحال ان کی گرفتاری آپ کو پتا ہے کہ ریحام خان کی ایک کتاب ہے اس کا صفحہ نمر دو سو تہتر کا ذکر کرنے پہ ہوئی اس صفحہ پہ کیا لکھا ہوا اس کے کنٹنٹ کیا ہے اس بھی بات نہیں ہوئی تھی ایک ٹی وی پروگرام پہ انہوں نے یہ بات کی اور وہاں پہ جو ہوسٹ ہے اس کے علاوہ چار پینلسٹ تھے وہ سارے اس بات پہ متفق تھے کہ یہ ریحام خان کی بک کا جو صفحہ ہے وہ کنٹروورشل ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی تو اس بنیاد پہ ان کو گرفتاری ہوئی اور بہت جلدی میں ہوئی پھر اس میں بڑراما بھی ہوا فائرنگ ہوئی پھر ابھی ان کا کیس آج ہیرنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر تھے ان کو کنٹیمٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کر دیا گیا کہ آپ لوگ جو قانون اور آئین کی دھجیاں بھی کھیر رہے ہیں اور یہ ایک جو کنٹیمٹ جو حتہ کے عزت ہوتی ہے یہ ایک پرائیویٹ معاملہ ہے تو اس میں سٹیٹ کیوں انوال ہوئی ہے یا اس کو پبلک ڈومین میں کیوں ڈیل کیے گئے ہے اور جب وہ جو شکایت کنندہ اسلام آباد میں موجود تھا تو اس پھر لاہور میں کیسے کمبلین کی اور پھر بدن ہاف آرہی ہے سارا کیسے ہے تو اس کی ساری کی ساری ڈیٹیل بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی بہرحال اس معاملے میں نظر آ رہا ہے کہ قانون کا غلط استعمال ہوا اور محسن ویگ کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد آپ کی علم ہے کہ جیسے کیا پوزیشن اس وقت کوشش کر رہی ہے تحریک کے عدم اعتماد کی اور بڑے زور و شور سے ملاقاتیں جاری ہیں اور اس میں مولانا فضل الرحمن اور آصف زرداری کی آج ملاقات ہوئی ہے اسی طرح اس سے پہلے شہباز شریف اور جانگیر ترین کی ملاقات خفیہ ملاقات کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ ہی ہے اس کے بعد ابھی کل یا پرسو پھر شہباز شریف اور زرداری کی ملاقات کا امکان موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات ہونے والی ہے تو لگ ایسے رہے کہ اپوزیشن اپنا جو یہ تحریک اعتماد کا جو پتہ ہے وہ کھیلنے والی ہے اور اسی دوران نون لیگ کی جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ الزام لگا ہے کہ پشاور میں موجود ایک آلہ سطح عددار نون لی کے امین ایز کو کالے کر رہے ہیں کالے کر رہا ہے اور وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے اس طریقے اعتماد میں حصہ نہیں لینا اور انہوں نے یہ دھمکی دی ہے یا یہ وارن کی ہے کہ اگر وہ شخص اس اپنے عمل سے باز نہیں آتا تو پھر اس کا نام بھی پبلک کر دیا جائے گا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میں بھی کچھ کالس ٹیپ کر لی گی ہیں یا ریکارڈنگ ہو گئی ہے تو وہ اس کو اگل یوز کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم محلہ آ رہا ہے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے کہ ایک جو مندخب وزیراعظم ہے اس کے خلاف تحریک کے اعتماد آ رہی ہے اور آیا وہ تحریک کے اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں اس تحریک کے اعتماد کی کامیابی میں بڑا کردار جو ہوگا وہ جنگی تحرین گروپ کا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر کاف لیگ پوزیشن کے ساتھ آتی ہے تو ان کا ہوگا اور پھر ایم ایم کیو ایم ہے تو یہ تین چار ہیں اگر یہ گورنمنٹ سے ہٹ کے اور تحریک کے اعتماد کے لیے ووٹ دے دیتے ہیں تو افکورس اس کیس میں پھر یہ تحریک کے اعتماد کامیاب ہو جائے گی اور نئے وزیراعظم لانا پڑے گا لیکن جو مطالبات ہیں تحریک کے اعتماد کے لیے جو سامنے آ رہے ہیں جنگی ترین گروپ کی طرف سے کہ یہ جو آپ کو پتا ہے الیکٹیبلز کا ایک گروپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پارٹی چینج کرتا ہے ہواوں کا جو رخ ہوتا ہے وہ دیکھ کے تو ان لوگوں کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو دوہزار تیس کا اگر الیکشن دوہزار تیس میں ہوتا ہے یا اگر ارلی ہو جاتا دوہزار بائیس میں تو اس الیکشن میں ان کے لیے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتنا ممکن نہیں ہے تو اب وہ اپنا پارٹی تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ شورٹی چاہتے ہیں اکثریت ان میں سے جو سننے ہمیں آ رہا ہے وہ نون لیگ کا ٹکٹ چاہتی ہے اور کچھ لوگ کافل اس کا پیپلز پارٹی کا بھی چاہ رہے ہیں جو سندھ وغیرہ کے ہیں اور کچھ لوگ کچھ دوسرے ان کے یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر ایم این اے کا ٹکٹ نہیں ملتا تو ہمیں پھر ایم پی اے کا ٹکٹ دے جیے بھارت یہ وہی ایک آپ کو پتہ ایک طبقہ ہے جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رولنگ ایلیٹ کلاس یہ کبھی اس پارٹی میں ہوتا ہے کبھی اس میں تو یہی لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں تو اس پہ انشاءاللہ موروسی سیاست اور اس پہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے انشاءاللہ پھر بھی بات ہوتی رہے گی کہ پاکستان کو تباہ کرنے والے یہی ہیں کہ کچھ جو جنرلز جنہوں نے مورائے آہین اقتماد کیے اور پھر یہ موروسی سیاستدان جنہوں نے ملک کو اپنی جائداد اور اپنی جاگیر سمجھ کے اس پر کر رہے ہیں اور ملک کا بیڑا گھر کر دیئے ستیناس کر دیئے پاکستان جو سکسٹیز میں تھا اور اب اس پاکستان کی جو سٹرنٹ ہے اس کی جو عالمی سطح پر جو وقت ہے جو اس کا آوٹلوک ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو چکے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو لیڈرشپ کا فقدان ہے اور کالٹی آف لیڈرشپ وہ گرتی جاری ہے بہرحال یہ ایک الگ موضوع اس پر بات کریں گے تو لٹسی کہ تحریک کی عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا نہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ تحریک کی عدم اعتماد کامیاب ہو یا نہ ہو یہ جو رولنگ الیٹ ہے وہ یہی رہے گی جب تک عوام خود بیدار نہیں ہوں گے اپنے حقوق کے لیے تو یہی جو ہم کہتے ہیں نا ہارس یہی گھوڑے ادھر سے اٹھ کے ادھر چلے جائیں گے وہاں سے منتخب ہو کے آ جائیں گے جس میں آپ کے سامنے عمر ایوب کی مثال موجود ہے کہ وہ پچھلے تقریب پندرہ سال سے اقتدار میں چلا آ رہا ہے کبھی کاف لیگ سے منتخب ہوا کبھی نون لیگ سے منتخب ہوا کبھی پی ٹی آئی سے منتخب ہوا تو اس طرح سے یہ رولنگ الیٹ ہے تو یہ تو رولنگ الیٹ کے جو شکنج جس میں یہ پاکستان اور یہ عوام جکڑی ہوئے یہ اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک عوام خود بیدار نہیں ہوں گے اب وہ اس شکنجے کو توڑنے کے لیے ایک بڑا اچھا موقع پیدا ہو رہا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی اندخابات کے پہلے مرحلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ might be it will be at the end of may may 28 اور 29 کے بتایا گیا کہ اس میں کچھ ازلا ہے دس سے پندرہ ازلا وہاں پہ پہلے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو اب یہ وہ موقع ہے عوام کے پاس اور عام لوگوں کے پاس کہ وہ اس موروسی سیاست اور جو پارٹیوں کی سیاست ہے جہاں پہ وہ پارٹیاں کسی سیاسی خاندان کو یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں انہی کی خاندان میں سے کسی کے بھائی کو آگے لے آتے ہیں کسی کے بیٹی کو آگے لے آتے ہیں کسی کی بیوی کو آگے لے آتے ہیں کسی کے ماں کو آگے لے آتے ہیں کسی کے باپ کو مطلب کے خاندان کے اندر ہی سے آپ کے صاحب نے خٹک کی مثال ہے کے پی کے میں جو صاحب کا وزیر آلہ ہے پرویز خٹک تو اس کا پورے کا پورا خاندان سیاست میں ہے سارے کا سارے بتیجے بھی بھائی بھی تو کیا ہے کہ وہ ایک سیاسی طور پر انہوں نے اس کو اپنا کیا کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے ایم این ایم پی ای شپ کو اپنے گھر کی لنڈی بنائی ہوئے تو اگر اس چیز سے ہم نے اگر نکلنا ہے عوام نے نکلنا ہے تو پھر عوام کو خود آگیا نہ ہوگا پہلے تو وہ لوگ جو آزاد ہیں کسی سیاسی پارٹی کی فالورشپ نہیں کرتے کسی کی وہ غلامی میں نہیں ہے ذہنی غلامی میں آزاد ہیں تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود الیکشن میں آگے ہیں خود الیکشن لڑے بلدیاتی الیکشن اور اگر خود نہیں لڑ سکتے تو کسی اور اہل قابل بندے کو آگے لائیں اور اسے ووڈ دیں اپنے طبقے سے لائیں اور وہ لوگ جو ابھی سیاسی غلامی کا شکار ہیں کسی بھی پارٹی کا کسی بھی لیڈر کو وہ فالو فالو کر رہے ہیں فار اینی ریزن جس بھی وجہ سے ان کے وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا جو بھی ان کے ذہنوں میں ہے اگر اس کو فالو کر رہے ہیں تو اٹلیس یو شوڈ ہیو کریج آہ کہ آپ نے اتنی حمد ہونی چاہیے کہ آپ یہ آواز تو اپنی پارٹی کے اندر اٹھائیں کہ جی یہ جو موروسی سیاست تھے اس کو ختم کیا جائے اور اپنے اپنے ہلکی کے اندر اگر وہ کسی آہ بڑے سیاسی خاندان کی کسی بندے کو اپنا ٹکٹ دینا چاہتے ہیں آہ جیسے میر کا ہے یا چیئرمن کا ہے آہ تحصیل کونسل کے لیے یا نیبر ہوت کونسل کے لیے یا آہ منسفل کارپوریشن کے لیے تو وہاں پہ آپ ریزس کریں کہ بھئی یہ آپ موروسی سیاست نہ کریں لیٹس پوز اگر اس کا اس خاندان کا کوئی ایک ایم ایم پی اے موجود موجود ہے تو انہیں کہیں کہ اب یہ ٹکٹ کسی اور بندے کو دیں عام ورکر کو دیں جو پارٹی کے ساتھ منسلک ہو بارال جی ان لوگوں کے لیے مشروع ہے کہ جو ابھی تک آہ پارٹیز کے ساتھ منسلک ہیں اور ان کی اس میں چل رہے ہیں آہ غلامی کے اندر اور ذہنی طور پر وہ ابھی آزاد نہیں ہیں تو وہ بھی ریزس کر سکتے ہیں تو یہی ایک راستہ ہے کہ نئی لیڈرشپ کو آگلانے کا اور موروسی سیاست سے جان چنانے کا یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو دو تین خاندانوں کی یا چار خاندانوں کی پاکستان پہ جو آہ تسلط ہے آہ یہ ختم کرنا بہت ضروری ہے اگرچہ بعض اوقات اب وہ جب عمران خان نے آئے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ ہی تھا کہ یہ شخص موروسی سیاست کو ختم کرنے بڑا کردار ادا کرے گا اور بڑا بہتر ہوگا آہ اور ایک ہوپ تھی کہ میں بھی یہ کر جائے لیکن آہ لہور کے جلسے کے بعد جب اس نے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا اور نظر آیا تو نظر یہ آیا کہ یہ بھی وہ پرانا موروسی سیاست والا اسے سے ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی بہتری نہیں آئی تو ابھی آپ لوگوں کے پاس پنجاب میں خاص تو بھی بلدیاتی الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ایک رستہ موجود ہے کہ موروسی سیاست کے جو تسلط ہے جو سہر ہے جو ایک شکنجہ ہے اس میں سے نکلنے کی کوشی کریں اور اپنے لوگوں کو اپنے طبقے کے لوگوں کو آگے لائیں آپ کے پاس پڑھے لیکن نوجوان ہوں گے تجربہ کار ہوں گے انتھیزیسٹک ہوں گے جو دیانتدار ہوں امانتدار ہوں قابل ہوں اہل ہوں اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں انہیں کچھ کوالٹیز آپ نے دیکھنی ہے اس میں مال و دولت نہیں دیکھنا اس میں جہو جلال نہیں دیکھنا اس میں گاڑی شڑی نہیں دیکھنی اس میں آپ نے پرسنل کوالٹیز دیکھنی ہے آہ کوالٹیز کسی بڑے سیاسی خاندان سے یا کسی بڑے خاندان سے تعلق ہونا کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے وہ آپ پرسنل کے اندر ہوتی ہیں اس کی اپنی کچھ ایبیلٹیز ہوتی ہیں اللہ تعالی کی گیون ہوتی ہیں اور کچھ وہ اپنے تجربے سے کچھ اپنے نالج سے وہ حاصل کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو آگے لائیے تاکہ پاکستان کے اندر سے موروسی سیاست کا یہ جو افرید ہے اس سے بھی جان چھوٹ سکے اور تاکہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے اور پاکستان پھلے پھولے اجازت دیجئے السلام علیکم